ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اپریل ایسی کچھ کو بھی بتایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی لیکن صحیح معنی میں سورج گرہڑ کیا ہے آئیے آج جانتے ہیں اس پر ہمارے نبی یعنی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند اور سورج گرہڑ پر کسی کی موت کے کارن نہیں لگتا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئے اشاروں میں سے ہے انہیں دیکھنے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھیں اور عبادت کریں اسلام میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی وجہ پہلا چندر اور سوری گرہڑ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو دکھاتا ہے دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر کا کہنا تھا کہ سورج یا چاند پر گرہڑ لگنے سے لوگ در جاتے ہیں جس کے بعد مسلم لوگ اللہ سے اس کے رحم کی پکار لگاتے ہیں اور تیسرا پوئنٹ حضرت ابو موسیٰ کا کہنا تھا کہ گرہڑ قیامت کے دن کی یاد دلا دیتا ہے گرہڑ کے وقت جو ہے اللہ کو یاد کریں اور گناہ سے معافی مانگیں آپ لوگ کو بتا دیں کہ سورج پر گرہڑ لگتے ہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ قیامت کا وقت ہو سکتا ہے وہ مسجد کی اور جاتے اور نماز پڑھتے تھے اور سب سے لمبا قیام کرتے تھے اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے اس کا کسی کے زندگی یا موت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈڑا رہا ہے اس لیے جب بھی گرہڑ دیکھو اللہ کو یاد کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پوری کر کے اڑتے تھے تو سورج گرہڑ ہٹ چکا ہوتا تھا اسلام میں گرہڑ کے وقت نماز عدا کرنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر نے گرہڑ کے وقت لوگوں کو حجوم کے ساتھ دو رکعت نماز عدا کرنے کے صلاح بھی دی تھی حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ پیغمبر صاحب کی زندگی میں جب بھی سورج کا گرہڑ لگتا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز کو عدا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جب پیغمبر محمد یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر کے اڑتے تھے تو سورج پر لگا ہوا گرہڑ پوری طرح سے ہٹ جاتا تھا اسلام کا ماننا ہے جنت اور زمین کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت اسلام مسلموں کا ماننا ہے کہ جنت اور زمین کی ہر چیز پر صرف اللہ کی ہی حکومت ہے اس دن زیادہ سے زیادہ نماز قرآن توبہ استغفار کا ذکر کریں احتمام کریں یعنی زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ترجی دیں سوری گرہڑ کو لے کر جو لوگ افوا فیلاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس سے قرآن اور حدیث کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے نمبر دو ساری باتیں اسلامی بکس سے آپ لوگوں کو پوچھ کر کے بتائی گئی ہیں لہٰذا اگر کسی بھی شخص کو اس کو لے کر کے اور زیادہ ڈیٹیلز میں جان کریں چاہیے تو وہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں بہرحال اس طرح کے جھوٹے جھوٹے دعوے کرنا یہ سب غلط ہے دوستو ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر کار یہ سوری گرہڑ کیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں جس سے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم پتہ معلوم ہو سکے اور یہ جو ایک عوام میں غلط فہمی ہیں وہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے ملتے ہیں گر کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں